السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جناب آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ شورب میں مساجد کیسی ہوتی ہیں یہ ہمارے سٹی کی مسجد ہے باہر سے یہ اس کا ویو ہے دیکھنے میں باہر سے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ مسجد ہے مسجد کا نام ہے الفتح باہر یہاں پر مساجد ایسی ہی ہوتی ہیں باہر سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے جیسے یہ کوئی گھر ہے آپ مسجد اور گھر میں کوئی فرق نہیں کر سکتے یہاں اوپر صرف ایک جانسی تارہ بنا ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسجد ہے یورپ کی مساجد ایسی ہی ہوتی ہیں اور میرے بچے بھی یہاں آتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہسپنڈ میرے نماز پڑھنے کے لئے بھی مسجد جاتے ہیں تو کافی دنوں سے مجھے شوق تھا مسجد جانے کا کافی ٹائم سے میرا دل تھا میں مسجد جاؤں نماز پڑھوں اللہ اللہ لیڈیز بھی نماز پڑھنے کے لئے آتی ہیں لیکن میرے بچے بہت چھوٹے ہیں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا یہاں پر آنے کا بہت مشکل سے منیج کرتے ہیں کیونکہ بچوں کی سکول کی ٹائمنگ ہی کچھ ایسی ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے بچے گھر آتے ہیں لنچ کرنے کے لئے پھر اگر شام میں دیکھیں تو پھر بھی بچوں کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی لہٰذا آج مجھے اگر موقع مل ہی گیا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ یہاں کی مساجد کیسی ہوتی ہے جب میں یہاں پر گئی تو آزان ہو رہی تھی اور نماز کا ٹائم تھا جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا چلو میں تھوڑی سی بنا لوں ویڈیو آپ کے لئے آپ کو بھی دکھاؤں گے یہاں کی کیسی ہوتی ہے مسجد یہاں پر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ اوپر لیڈیز یہاں پر نماز بھی پڑھتی ہیں اور یہاں پر ہی بچوں کی قرآن پاک کی کلاس بھی ہوتی ہے اللہ ہو اکبر سلی اللہ علی بن حمیدہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سلی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سلی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جب میں گئی تھی تو اس وقت نماز کا ٹائم تھا جماعت کھڑی ہو جکی تھی نماز ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا اس کو بھی کیپچر کر لیا یہاں پر کارپٹس لگے ہوئے ہیں اس کو تاپی کہا جاتا ہے فرنچ میں جائے نماز کو اور یہ دوسرا ساتھ میں ایک چھوٹا سا روم تھا یہاں پر بھی اگر اضافی لوگ ہو جائیں تو یہاں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے یہاں پر نیچے کی طرف سٹیرز جاتی ہیں اور بہت کھلی مسجد ہے وہ کافی زیادہ لوگ یہاں پر ایک ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں نے چیرز ویرہ بھی رکھی ہوئی ہیں کچھ لوگ ایسے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے چیرز بھی رکھی ہوئی تھی اور بچوں کے لیے یہاں پر سیٹنگ ہو رہی تھی بچے نیکس ٹی بچوں نے آنا تھا یہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسی ہی کلاس ہوتی ہے بچوں کی ٹیبلز ویرہ لگ رہے تھے ساتھ میں میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا آپ کے لیے کہ آپ کو دکھا سکوں یہاں پر قرآن پاک جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی کلاس کیسے ہوتی ہے ارد یہاں پر بچوں کو اور زبردستی غصہ ویرہ کچھ نہیں ہوتا کوئی مارک اٹھائی کا سلسلہ یہاں پر نہیں چلتا تو یہاں پر ٹیبلز ویرہ بھی لگ چکے تھے یہ نیکس ٹی کے لیے تیاری تھی تو میں نے سوچا اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہاں پر الحمدللہ بچے صرف قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے اس بچوں کو عربی بھی ساتھ میں سکھائی جاتی ہے الحمدللہ میرے بچوں کو عربی بھی آتی ہے تو مجھے بہت چک تھا میرے بچوں کو عربی بھی آنی چاہیے تو الحمدللہ میرے بچے اب عربی بھی بول لیتے ہیں برد سیکھ رہے ہیں قرآن پاک بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر بچوں کو زبانی جو صورتیں ویرہ یاد کروائی جاتی ہیں بچوں کو رٹا وغیرہ نہیں لگایا جاتا تو یہ سلسلہ بھی اور یہاں پر نیچے کا ایریا جنٹس کا ایریا ہے یہاں پر جنٹس اپنی نماز ویرہ ادا کرتے ہیں یہ بہت شورک بنا ہے یہاں پر پہلے شوز اتارے جاتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں یہاں پر امام صاحب ہیں خطبہ دیتے ہیں جماعت ویرہ کرواتے ہیں تو یہاں پر درس ویرہ بھی ہوتا ہے لیڈیز کے لیے بھی اور جنٹس کے لیے بھی الگ سے درس دیا جاتا ہے ویکنڈ پر دو گھنٹے کے لیے درس ہوتا ہے یہاں پر لیکن میں بچوں کی وجہ سے نہیں جا سکتی کیونکہ بھی بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو اکیلہ چھوڑ کے جانا جو وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر جو کلاس ہے بچوں کی وہ تین دن ہوتی ہے بودھ جمعہ اور ہفتہ تین دن بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں تین گروپس بنے ہیں بچوں کے ایک دن میں تین سے چار جو گروپس ہیں ان کے لیے کلاس ہوتی ہے تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں یہاں پر شورک بنا ہے آپ شوز اتار کے یہاں پر اپنے رکھتے ہیں اور پھر آپ نے اندر جانا ہے ایک سائیڈ پر یہاں پر ٹیبل رکھا ہے پانی گیرا یا کچھ کھانے پینے کی جو چیز کوئی اگر لے کر آتے ہیں تو یہاں پر رکھی جاتی ہیں اور یہ اندر ایک سائیڈ پر انہوں نے جببہ بھی رکھے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہو نماز پڑھنے کے لیے تو وہ یہاں سے جببہ لے کر پہنتے ہیں اور واپس اس کو یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے یہاں نیچے کی طرف بھی بہت بڑا ہال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں نے چیز ویرا رکھی ہیں کچھ پر زرگ ویرا جو کھڑے ہو کے نماز ویرا نہیں پر سٹھ کے ان کے لیے یہ جگہ رکھی ہوئی ہیں چیز ویرا اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ فرانس کے ڈیری فارم کیسے ہوتی ہے میرے ہسمنٹ سپیشل میرے لیے ہی فریش ملک لینے کے لیے ڈیری فارم جاتے ہیں کیونکہ جو ملک پیک ہے وہ مجھ سے نہیں پیا جاتا ایک چیپ سی سمیل اس میں سے مجھے آتی ہے پاکستان میں بھی ہم لوگ فریش ملک ہی یوز کرتے تھے ٹیٹرا پیک ملک پیک ہم لوگ نے کبھی بھی یوز نہیں کیا تھا تو یہاں جب ہم لوگ آئے تھے سٹارٹ میں تو ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ فریش ملک کہاں سے ملتا ہے پھر مجبورا ہمیں ملک پیک ہی یوز کرنا پڑتا تھا اور وہ بہت مشکل سے میں اس کی چائے بنا کر پیتی تھی چائے پینے کی عادت مجھے بہت زیادہ ہے تین سے چار بارنا دن میں میں چائے پیتی تھی لیکن ملک پیک کی وجہ سے میں نے اپنی چائے بھی کم کر دی تھی اور بہت مشکل سے میں اپنا سانس رو کے چائے کو پیا کرتی تھی فریش ملک تو باٹلز میں مل جاتا ہے لیکن اس میں سے بھی مجھے سمیل آتی ہے میں نے وہ بھی کبھی یوز نہیں کیا تھا تو اب ہمیں پتا ہے کہ فریش ملک کہاں سے ملتا ہے تو میرے ہسمنٹ بھی سپیشل میرے لیے فریش ملک ہی لے کر آتے ہیں لیکن بچے فریش ملک نہیں پیتے اور یہ ملک پیک ہی پیتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ جو ملک پیک کا ڈیویلپ ہو چکا ہے اور انہیں فریش ملک میں سے جو سمیل آتی ہے تو ان کے لئے پھر ہم لوگ ملک پیک ہی لے کر آتے ہیں یہاں پر جو فریش ملک ہے وہ ٹیٹرہ پیک کی نسبت سستہ ملتا ہے پانچ کلو پانچ اوروں کا دس کلو دودھ آرام سے مل جاتا ہے اور ہمارا پورا ویک بھی آرام سے گزر جاتا ہے آپ اپنی مرضی سے چاہے جتنا مرضی لے سکتے ہیں ایک کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو جتنا چاہیں آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں دودھ جب بھی ہم لوگ لے کر آتے ہیں تو اس کو چھان لیتے ہیں کیونکہ اس میں سے کوئی نہ کی بال کوئی نہ کوئی زرہ کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس لئے بہتر کہ جب بھی دودھ دے کر آئیں تو اس کو چھان لیں اس کے بعد میں اس کو وائل کر کے بوٹرز میں ڈال کے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور آرام سے پورا ویک میں اس کو یوز کر لیتی ہوں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ